اور کتنا آسان ہے ساری زندگی کے گناہ کر کے اور ایک دفعہ کہہ دو یا اللہ توبہ ایک کترہ آنسوں یہ میرا کرتہ ہے نا اس کو دھونے کے لیے ایک بالٹی پانی چاہیے کم از کم ایک بالٹی پانی چاہیے لیکن اسی سال کے گناہوں کو دھونے کے لیے اللہ کہتا آنسوں کا ایک کترہ جو تیری آنکھ میں ہی رہے باہر نہ نکلے اتنا دے دے میں تیرے اسی سال کے گناہ دھو دوں ایک آدمی کہتا ہے جو مجھے تو رونا ہی نہیں آتا کئی لوگ ملتے ہیں کہ جو مجھے تو رونا ہی نہیں آتا تو میں کہتا ہائے کر سکتا ہے جی ہائے کر سکتا ہے میں کہا یوں کہہ دے ہائے میرے اللہ مجھے معاف کر دے تو تیری آئے تیرے ہزار سال کے گناہ دھو دے گی تیرے کروڑ سال کے گناہ دھو دے گی دیکھو تو صحیح واسطہ کس سے ہے کریم سے مجھے بتاؤ مجھے بتاؤ میں ڈاکٹر موبین پہ ناراض ہو جاؤں یہ مجھے منانے آئے تو میں اس کو ویلکم کروں گا یا دروازے نہیں کھولوں گا بولو کیا کروں گا ویلکم تو نہیں کروں گا میں کہوں گا جاؤ تو فاؤ جاؤ کیا مو اٹھا کے آگئے ہو چلو ہم تو دوست ہیں میری ماں ناراض ہو جائے میں منانے جاؤں گا مو ادھر کر کے بیٹھ جائے گی منتیں کروائے گی پیر پکڑوائے گی خوش آمدیں کروائے گی پھر ماں فکڑو وہ میرا اللہ کیا کہتی ہے من تقرب ساری زندگی شراب زنا میں گزار دی دانت ٹوٹ گئے بال زوید ہو گئے کمر جھک گئی اب اس کو خیال آیا توبہ کروں لوگوں نے تانے دیے ہو جا جا اب تیری توبہ اب تیری توبہ تجھ شرم نہیں آتی کعبہ قسموں سے جاؤ کہ غالب شرم تم کو مگر نہیں آتی تو اور کہاں جانا ہے اور کہاں جنا کہیں جہاں میں اماں ملی جو اماں ملی تو کہاں ملی میرے جرمیں اقا انا خراب تیرے عف بندہ نواز میں کدھر جائیں ایک ہی تو جگہ ہے نو سچوے کھا کے بلی حج کو چلی تو حج پہی تو جانا ہے اور کہاں جانا ہے کہاں معافی ملتی ہے وہاں جانا ہے تم میں اتنے گناہ کریں کہ ایک ایک بال گناہوں میں جکڑا جائے اور پھر ہم جا رہے ہیں کہاں جا رہے ہو کہاں مسجد جا رہا ہوں اللہ سے صلح کرنے تو وہ کہاں گا یہ مو اور مزور کی دال اس عمر میں تیری توبہ اور میرے اللہ کی خبر کے آئی ہے میرے اللہ کی خبر کے آئی ہے من تقرب علیہ تلقیتو من بعید جو مجھے منانے آتا ہے میں پہلے کھڑا ہو کر اس کا استقبال کرتا ہوں آجا تیرے ہیں تو میں نے اڈی کہاں ہیں انتو کدھے ہوں ہونتا ہی کدھے ہوں آجا میرا بندہ تیرے واسطے تھا میرے دروازے کھل لے ہو جائیں کدھے نکل گیا ہوں کدھے ٹور گیا ہوں کہاں چلے گئے تھے تلقیتو من بعید کوئی ہے بتاؤ کوئی ہے ایسا کوئی دوست کوئی بھائی کوئی بیٹا کوئی ماں کوئی بیگم کوئی خامن کوئی باپ کوئی حکمران کہ تم روٹھے کو منانے جاؤ اور وہ کہے ویلکم مرحبا اور وہ جس کو کسی کی ضرورت نبیوں کا محتاج نہیں کسی کے سجدوں کا محتاج نہیں فرشتوں کا محتاج نہیں اس کو منانے جاؤں اس کو ضرورت ضرورت ہی کوئی نہیں ہے پھر کیوں میرا استقبال کرتا ہے ترمزی کی روایت ہے بنی اسرائل میں ایک نوجوان تھا کفل روزانہ نئی لڑکی اپنے کمرے میں لاتا تھا شراب اور لڑکی اس کی زندگی تھی ایک رات ایک لڑکی کو لے کر آیا ساٹھ دینار ساٹھ دینار پاکستان کا بارہ لاکھ روپیہ بنتا ہے اور آپ کا ایک لاکھ بنتا ہے ایک لاکھ رینڈ دے کر وہ ایک لڑکی کو لے کر آتا ہے جب کمرہ بند کیا تو دیکھا وہ لڑکی رو رہی تھی تو کفل کہتا ہے میں زبردستی تو نہیں لے کر آیا ڈیل کر کے لائیا ہوں تو وہ روتے ہو روتے بولی کفل تواف نہیں ہوں غریب ہوں مجھے غربت نے عزت بیچنے تک پہنچا دیا میں کہا کرتا ہوں جب مالدار لوگ زکاة نہیں دیتے تو غریبوں کی بیٹیاں تواف بن جاتے جب مالدار لوگ اپنے جنت بنا دنیا کو جنت بناتے ہیں اور غریبوں کو بھول جاتے ہیں تو غریبوں کی بیٹیوں کی عزت یوں نیلام ہوتی ہیں وہ ساری زندگی کے لئے تواف کا داغ وہ ویسے ہی مسٹر رہتے ہیں وہ ویسے ہی ہائنس رہتے ہیں ویسے یور آنر رہتے ہیں ایک بچی کی عزت برواد ہو گئی اور اس خبیص کی عزت ویسے کے ویسے ہے اس لئے تو میرے اللہ نے قیامت کا دن رکھا ہے آئے 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 ایسے دنہیں حسین سر کٹوا کے نیزوں پہ چڑ گئے اور آلِ رسول کے سیٹے گئے اور بوٹی بوٹی ان کے ہو گئی کہ اللہ کو نہیں چھوڑنا واقعی سب چھوڑ دیں گے جس امت کے پاس کربلا کی تاریخ ہو وہ امت نماز چھوڑ دیں وہ امت جھوٹ بولے شراب زنا کریں جلا دو اپنی تاریخ کو چلا دو اپنی کتابوں کو چلا دو اپنی مراز کو جو کرنا پھر جو مرضی کرو بھلا دو حسین کی قربانی کو یہ کوئی زندگی ہے جو ہم گزار رہے ہیں وہ عورت رونے لگی وہ لڑکی رونے لگی کفل عزت دار مجھے غربت نے تواف بنا دیا تو کفل رو پڑا اور کہنے لگا میری بہن جس عزت سے آئی تھی چلی جا جو پیسے دیئے ہیں جا اپنی غربت میٹا حدیعہ ساٹھ دینار یوں ایک لاکھ رینڈ بنتا جا اپنی غربت میٹا اور میرے لئے دعا کر میں بہت گندہ انسان میں تیری آنسوں کو دیکھ کر میں بھی توبہ کرتا وہ لڑکی گھر پہنچی پیچھے کفل مر گیا اس کو نہیں بدہ موت آئی کھڑی ہے سر پہ وہ مر گیا